اسلام علیکم دوستوں ہم نے ایک ٹاپک کا آغاز کیا ہے جو کہ قادیانیت کی حقیقت سامنے لائے گا لیکن اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا تو میرے بہنوں اور بھائیوں اس سے ہم یہ جان پائیں گے کہ اسلام کے خلاف کیسی گھنونی سازش ہے یہ کب شروع ہوئی اس کے اسباب کیا تھے کیسے پروان چڑھی اور ان لوگوں کے بہکاوے سے کیسے بجا جا سکتا ہے عزیز بھینوں اور بھائیوں ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان بہت سے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود تمام فرقیں کم سے کم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں قادیانیت ایک ایسا غلیز مذہب ہے جو کہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکا کر اور پیسے کی لالچ دے کر انہیں ایمان کی دولت سے خالی کر دیتے ہیں بے شک ختم نبوت یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا ایمان کا بنیادی جزب ہے اس لیے اس غلیز مذہب کی حقیقت جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کے بہکاوے سے بچیں ہمارے آنے والی نسل ان کے بہکاوے سے بچیں اور انہیں بھی رائے راست پر لانے کی کوشش کی جائے لیکن ان سب کے لیے ہمارے پاس اس سے متعلق وافر مقدار میں علم کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اس مقصد کے لیے ہم اقصاد کی شکل میں وضاحت کریں گے آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ اسے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں تو دوستوں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی حقیقت جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس کی تاریخ سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی تو بات شروع ہوتی ہے جب ملکہ وکٹوریا نے برے صغیر پر قبضہ کیا اس نے قبضہ کر لیا ہندووں کو جاگیر اور خطبات دے کر اپنا بنا لیا لیکن مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے اس تمام صورتحال میں مسلمانوں کی حالت بہت نازب تھی لیکن اس کے باوجود مسلمان جذبہ جہاد سے خالی نہ تھے ابھی تک ان میں جذبہ جہاد زندہ تھا جس کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ کے لیڈروں نے لندن میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے اندر باطل فرقوں کی بنیاد رکھی گئی یہ باطل فرقیں بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن ان کا مقصد اسلام کے اصول و ضوابط کو ملیہ میٹ کر دینا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف وفود بنائے جو کہ مسلمانوں کے ایمان، ضمیر، احساس و شعور کا سودا کرتے تھے ہندوستان میں ان کا اہم ترین ایجنٹ مرزا غلام احمد قادیانی تھا سب سے پہلے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا پھر میدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر ایک جست لگائی اور نبوت پر فائز ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے جب کچھ لوگ اس کے بہکاوے میں آگئے تو کہنے لگا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انگریزوں کے مقابلے کے لیے اسلحہ اٹھائے انگریز زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں مرزا کے اس فتوے کے بعد انگریزوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی انہوں نے نہ صرف اس کی مالی امداد کی بلکہ ایسے لوگ بھی فرام کیے جو کہ اس کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے جلیں اس دور کے علماء اسلام نے اسلام کا بھرپور دفاع کیا بہت سی کتابیں شایع کی مناظرے کیے اور اسلام کی تبلیغ کا کام تیز کر دیا مسلمانوں کی طرف سے اہم شخصیات میں مولانا احمد رضا خان بریلوی پیر سید محر علی شاہ پیر سید جماعت علی شاہ مولانا سید اطااللہ شاہ بخاری مولانا احمد نورانی مولانا عبدالسطار خان نیازی مولانا عبدالحق اور مولانا محمود احمد رضوی شامل ہیں انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان قائم ہوا تو زفراللہ خان قادیانی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا اس نے پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانی تبلیغی مراکز میں تبدیل کر دیا اور اس نے پاکستانی سفارت خانوں میں بے شمار قادیانیوں کو ملازمتیں دی مسلمانوں کو یہ بات بہت ناغوار گزری جس کا اظہار انہوں نے انیس سو پچاس کے احتجاج میں کیا انیس سو تریپن میں ہونے والی تحریک بہت بڑی تحریک تھی اس کے دو اینارے تھے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے زفراللہ کو وزیر خارجہ سے برطرف کیا جائے اس تحریک کو مارشلالہ کے تحت کچل دیا گیا دس ہزار مسلمان شہید ہوئے اور دو جلیل القدر علماء کو فوجی عدالت میں موت کی سزا سنا دی گئی بظاہر یہ تحریک دب گئی لیکن اندر ہی اندر لاوہ پکتا رہا حتیٰ کہ مئی انیس سو چوہتر میں اس نے پھر ایک عظیم تحریک کی صورت اختیار کر لی ہوا کچھ ہوں انتیس مئی انیس سو چوہتر کو نشتر میڈیکل کالج کے تقریباً ایک سو ساٹھ طلبان نے متعلیاتی دورہ مکمل کر کے چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان واپس جانا تھا جب یہ گاڑی چناب نگر یعنی ربوالس ریلوے سٹیشن پر پہنچی تقریباً تین سے چار ہزار قادیانیوں کا بپھرا ہوا حجوم تھا انہوں نے گاڑیوں کا گھراو کر لیا اور حملہ کر دیا اس میں بہت سے طلبان شہید ہو گئے اس واقعے سے مسلمان جاگ اٹھے اور بہت سے جلوس نکالے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر اعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو نے آئین میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ترمیم کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں جو شخص ختمی اور غیر مشروط طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا یا کسی بھی مفہوم کے تحت انداز بیان کے تحت کسی اور شخص کو نبی مانتا ہے یا ایسے دعویدار کو مذہبی مسلح سمجھتا ہے تو وہ آئین اور قانون کے تحت مسلمان نہیں پاکستان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے خلاف عقیدے کا اظہار اور تبلیغ قابل تاظیر جرم ہوگا قادیانی یا لاہوری گروپ کے افراد جو خود کو احمدی کہتے ہیں ہندو عیسائیوں اور بدھا اقلیتوں کی طرح صوبائی اسمبلیوں میں ان کی مخصوص نشستیں ہوں گی الحمدللہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کے بعد پاکستان میں منکرین خاتم نبوت قادیانیوں کے مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا اب وہ بھی باقی اقلیتوں کی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہیں الحمدللہ